اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ وہاں سے لوگ اٹھیں گے یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کا ایک علاقہ بنتا ہے اللہ ایمان والوں کو یہاں سے اٹھائیں گے اور پھر وہ امام مہدی کے آنے کی راہ ہموار کریں گے بیت المقدس تین مرتبہ فتح ہوا ایک مرتبہ عربوں نے فتح کیا حضرت عمر لانو کے زمانے میں بغیر لڑائی کے کافروں نے چابیہیں ہی حوالے کر دی تھی دوسری فتح پھر کردستان کا ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی اس نے صلیبی جنگے لڑی اور کافروں سے بیت المقدس کو فتح کروا لیا اب تیسری مرتبہ وہ پھر فتح ہوگا اور ہمارا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اعزاز پاکستان کے لوگوں کو ادا فرمائے گے انشاءاللہ اس ملک کو اللہ نے بنوایا ہی اس لیے ہے کہ اس ملک سے اللہ تعالیٰ نے ایسی فوج اٹھانی ہے ایسے لوگ اٹھانے ہیں کہ جو دین کے لیے اٹھے گے آج امام مہدی کی راہ کو ہمبار کر دیں گے ان کے لشتر کے فوجی بنیں گے علامہ ایک والد نے بہت خوبصورت شیر کہا ہے فارسی میں خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں خضر وقت سے مراد امام مہدی خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں کاروان زین وادی دور و دراز آید بروں یعنی زین یہ کاروان جو ہے نا یہ دور دراز سے آئے گا اور حجاز کے اندر آ کر یہ برامت ہوگا حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ امام مہدی آئیں گے مگر وہ چھپے ہوں گے اپنے آپ کو چھپائیں گے پہلے مدینہ تیبہ میں ہوں گے مگر وہ وہاں سے مکہ مکرمہ اسی آ جائیں گے کہ لوگ مجھے پہچان نہ لیں چھپ رہے ہوں گے لوگوں سے کہ لوگ مجھے دیکھ نہ لیں پہچان نہ لیں لیکن جب مکہ مکرمہ میں وہ تواف کر رہے ہوں گے تو وہ حجر صد کے قریب آئیں گے تو ایک غیب سے آواز آئے گی کہ لوگو یہ مہدی ہیں تم ان کی بیعت کر لو تو لوگ ان کے ساتھ بیعت کر لیں گے اور پھر ان کے ساتھ ایک لشکر شروع ہو جائے گا یہ لشکر ایسا ہوگا کہ جس نے بالآخر بیعت المقدس کو فتح کرنا ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ کالے جھنڈے یہ لے کر لوگ اٹھیں گے اور وہ اس کو جا کر بیعت المقدس کے اندر گاڑیں گے یعنی امام مہدی کے ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ بیعت المقدس کو فتح کروائیں گے پھر امام مہدی موجود ہوں گے تو ان کو ان کی موجودگی میں حضرت ایسا الاسلام بھی آئیں گے دمشق کی ایک مسجد ہے اس مسجد میں وہ نماز کے لئے کھڑے ہوں گے تکویر کہی جائے گی تو اتنے میں حضرت ایسا الاسلام اس مسجد کے منارے کے اوپر اتریں گے آسمان سے تو امام مہدی ان کو کہیں گے جی کہ آپ نماز پڑھائیں اور وہ امام مہدی کو کہیں گے جی کہ آپ نماز پڑھائیں چنانچہ حضرت ایسا الاسلام کے حکم پر امام مہدی نماز پڑھائیں گے یہ اعزاز ملے گا ان کو کہ حضرت ایسا الاسلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے اب حضرت ایسا الاسلام نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یہاں پر زندگی گزاریں گے یہ ان کے لئے بھی اعزاز کہ انہوں نے دعا وانگی تھی کہ اللہ مجھے اپنے محبوب کی امت میں ہونے کا شرف اطاف فرما تو اللہ نے ان کو آسمانوں پہ بلا لیا اور پھر اللہ ان کو دوبارہ بھیجیں گے داکہ وہ اس شرف کو حاصل کر سکیں پھر حضرت ایسا الاسلام بیتل مقدس آئیں گے اتنے میں دجال بھی آ جائے گا اب دجال جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کفر کو پھیلائے گا اس کے پاس ٹیکنالوجی ایسی ہوگی کہ بارش برسے گی کھیتیاں زیادہ ہو جائیں گی پھل زیادہ ہو جائیں گے اور لوگ اس کے فیچے لگ جائیں گے مادی وسائل کی وجہ سے بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی پیروی کرنے والی عورتیں زیادہ ہوں گی چونکہ عورتوں میں مادیت پرستی زیادہ ہوتی ہے چمک دمک ان کو زیادہ کھیچتی ہے تو یہ دجال کسیتنے میں زیادہ گرستار ہوں گی پھرستی سال اسلام کو جب پتہ چلے گا تو وہ دجال کی ایک فیشہ کریں گے کہ اس کو قتل کریں اب دجال وہاں سے بھاگے گا تو بھاگ کے کہاں جائے گا وہ اس رئی جائے گا اور وہاں پر ایک جگہ ہے اس کا نام ہے باب لدھ اس وقت بھی اسرائیل میں ایک ائرپورٹ ہے اس کا نام ہے لدھ ائرپورٹ شہر کا نام بھی لدھ ہے اور اسرائیل والوں نے وہاں پر ایک دروازہ بنایا ہے اس کے اوپر انہوں نے باقیدہ لکھ ہے باب لدھ چودہ سو سال پہلے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس جگہ پر دجال پہنچے گا تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر اس کو قتل کر دیں گے بہت عرصہ میں یہ سوچتا رہا کہ دجال نے بھاگنا تھا تو کہیں پاڑوں میں رپوش ہو جاتا رشیہ کے پہاڑ ہیں دوسرے بلکوں میں پہاڑ ہیں پاڑی سسلے تو بہت ہیں پوری دنیا میں تو یہ مقام لدھ کا کیا معنی ہے بعد میں بات سمجھ میں آئی کہ لدھ کا جو ائرپورٹ ہے نا وہ سپیس پورٹ بھی ہے یعنی وہاں سے جہاز بھی اڑتے ہیں اور وہاں سے خلائی گاڑیاں بھی اڑ کے خلا میں جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال یہ چاہے گا کہ میں لدھ پہنچوں اور وہاں سے سپیس شپ میں بیٹھ کے میں خلا میں چلا جاؤں گا کیونکہ دنیا ہے تو مجھے یہ نہیں چھوڑیں گے تو میں یہاں دنیا سے چلا ہی جاؤں تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں یہاں سے خلا میں چلا جاؤں مگر اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنی فلائٹ لینے سے پہلے پہلے لدھ کے مقام پر قتل کرنے گے پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بیتر مقدس کے تخص پر بیٹھ کر پوری دنیا کے فیصلے کریں گے پوری دنیا کی حکومت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی پھر عیسیٰ علیہ السلام سلیب کو توڑیں گے اپنے ہاتھوں سے اور پھر یہود نصارہ میں جو ان کی مخالفت کرے گا اس کو قتل کریں گے حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں ایک بھی بندہ غیر مسلم نہیں رہے گا سارے مسلمانوں کے اس وقت اتنی برکتیں ہوگی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے آج ایسی گائے بن گئی ہیں جو ایک سو لٹر دودھ دیتی ہیں ایک دن میں اب ایک سو لٹر تو واقعی پورے خاندان کے لیے کافی ہے چالیس پچاس گھروں کے لیے کافی ہو جاتے گا یہ باتیں نبیر سامنے اس وقت فرمائیں جبکہ لوگوں کو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کیسی تھی یہ نگاہ نبوت تھی جو بہت دور دیکھ لیتی تھی کہ چودہ سا سال پہلے بیٹھ کر ایسی باتیں کی جیسے آج اپنی آنکھ سے دیکھ کے کوئی مندہ بات کر رہا ہوتا ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو بگاڑ آئے گا نا وہ پرمنٹ بگاڑ ہوگا اور اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی علیہ شرار ناس ان لوگوں پر جو سب سے زیادہ شریف لوگوں گئیں تو ایسے لگتا ہے حالات سے کہ قیامت کے بڑی بڑی نشانیاں پوری ہو گئیں اب امام مہدی کے آنے کا وقت بہت قریب ہے یہ جو حالات میں اتنی بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے نا یہ کسی کسی چیز کا فیش خیم ہے